آج آوازات کے سامنے ایک حدیث اور جندرینی معلومات بیان کے جائیں گے حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظہر الغلول في يوم إلا عن اللہ فی غلوب و رعا ترجمہ حد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پہ خیلت پائی جائے گی اللہ تعالی ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف بیدا کر دیں گے حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظہر الغلول في يوم إلا علق اللہ فی قدوب مروب حد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم پہ خیلت پائی جائے گی اللہ تعالی عنہ ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے مسئلہ نماز کا تیرمہ واجب نماز کو دو مرتبہ السلام علیکم کہہ کر ختم کرنا مسئلہ نماز کا تیرمہ واجب نماز کو دو مرتبہ السلام علیکم کہہ کر ختم کرنا ایک دوسرا مسئلہ قسم کا آٹھوہ قسم کا آٹھوہ مسئلہ دس ہی مسکین کو دینا لازم ہے اگر ایک ہی مسکین کو دس مسکینوں کا بلہ دے دیں تو اس سے پوری ادائی نہ ہوگی بلکہ نو مسکینوں کو بھٹ دینا ہوگا مسئلہ قسم کا آٹھوہ مسئلہ دس ہی مسکینوں کو دینا لازم ہے اگر ایک ہی مسکین کو دس مسکینوں کا بلہ دے دیں تو اس سے پوری ادائی دینا ہوگی بلکہ نو مسکینوں کو پھر دینا ہوگا اسلامِ عدب مشبور لگانے کا چوتھا عدب جمعہ عیدین ذکر و تعلیم کے وقت احرام باتھنے سے پہلے استعمالات اور محفلوں میں جانے کے لئے اتر لگائے اسلامِ عدب مشبور لگانے کا چوتھا عدب جمعہ عیدین ذکر و تعلیم کے وقت احرام باتھنے سے پہلے استعمالات اور محفلوں میں جانے کے لئے اتر لگائے جو بسوہ صغیرہ کو نہ شراب کو اپنے گھر میں رکھنا جو بسوہ صغیرہ کو نہ شراب کو اپنے گھر میں رکھنا دعا جب حکومت یا صاحبِ اقتار کی طرف سے کوئی خطرہ ہو تو یہ کلمات کہنا چاہیے لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَلُبِّ الْعَرْشِ الْعَضِيمُ لَا اِلَا اِلَّا اَنْتَ عَزَّ جَعْرُ وَجَلَّ سَنَاؤُكَ وَلَا اِلَا اَلَا قَيْرُ مَا بَقْئِهِ انشاءاللہ کَلَا اَرْضِكَ جَائیں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلْبَلَا